اسلام علیکم کچھ مشرف کو غدار قرار دینے والے جج کے بارے میں بھی آپ کچھ سن لیں محصوف کا نام وقار احمد سیٹ ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ کو پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کے حلقوں میں مسیحہ کے نام سے پکارا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ غداری یا دہشتگردی کے جرم میں ملوث کوئی شخص محض ان صاحب کو کورٹ کی دیوار چولے تو وہ رہا ہو جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے اب تک پی ٹی ایم کے دو سو کے قریب بندوں کو زمانتیں اور رہائیہ مل چکی ہے یہ تمام گرفتار شدگان غداری کے سنگین جرائم میں ملوثتے مسلم دشمنوں کے ایجنسی سے فنڈز لینا دہشتگردوں سے روابط لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانا پاکستان توڑنے کے نعارے لگانا اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف نعارے بازی اور لوگوں کو اداروں کے خلاف جنگ پر اوبارنا وغیرہ 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 کچھ ایسے ہی رحمدل یہ ٹی ٹی پی کے لیے بھی ہیں مثلا کچھ سال پہلے ان مصوف نے باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ٹی ٹی پی اور دائش کے ایک سو دو سزایافتہ مجرموں کی سزائیں بیک جمبش کلم ماف کر دی جن میں سے آدھے سے زیادہ افغانستان واپس جا کر دوبارہ ایکٹیف ہو گئے ہیں ان دونوں باجوڑ کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر واویلہ بھی کیا تاکہ ہمیں ججو اور وقلانے دوبارہ دہشتگردوں کے حوالے کر دیا ہے لیکن پھر ڈر کر چپ ہو گئے اس طرح مصوف نے آرمی عدالت سزائے پانے والے سکسٹی ایٹ دہشتگردوں کی سزائیں لطیف افریدی اور پی ٹی ایم کے فضل ایڈوکیٹ کی درخواست پر معتل کر دی تھی فوج باغی باغی سپریم کورٹ کے پاس گئی اور بمشکل اس حکم پر عمل درامت رکھوایا ورنہ یہ صاحب ان خطرناک دہشتگردوں کو بری کر چکا تھا جن سینکڑوں دہشتگردوں کو اس جج مصوف نے اب تک ریلیو دی ہے اور سزائے آفتہ دہشتگردوں کی سزائے ماف کی ہے وہ بم دماغوں لوگوں کو زبا کرنے پاک فوج پر حملے کرنے سمیت دہشتگردی کی مختلف ورداتوں میں ملوث تھے سوال تو بنتا ہے کہ اتنے دریہ دل جج نے مشرف کو ایک ایسے شک کے تحت غدار قرار دیتے وہ سزائے موت کیوں سنائی جو اس وقت آئین کا حصہ بھی نہیں تھی جس وقت مشرف ایمرجنسی لگا رہا تھا ذرا سوچئے میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان کا قانون دو روپے پہ بکنے والا قانون ہے اور ان سب کے پیچھے یہی کالے کورٹ والے کالے کرتوتو والے وکیل اور جج ہیں